جب پہ آپ حاملہ ہوتی ہیں تو آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے ڈیلیوری کو نارمل ہونے دیں اس کے بارے میں ہماری مختلف ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے لیکن یہ جو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں خاص طور پہ جب آپ کا نوہ مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کس پوزیشن ہے کیا وہ بریچ ہے ٹرانسورس ہے یا وہ سیدھا ہے یا سیفیلک ہے یہ مختلف پوزیشن ہوتی ہیں بچے کی عام طور پہ نارمل ڈیلیوری کے لیے جو پوزیشن بذرکار ہوتی ہے وہ سیفیلک ہوتی ہے اس میں بچے کا سر بیچے کی جانب ہوتا ہے اور ٹانگیں اوپر کی جانب ہوتی ہیں اس سیٹویشن کو کہا جاتا ہے کہ بچے نے ہیڈ فکس کر لیا ہے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھیں گے کہ یہ پوزیشن کیسے حاصل ہوتی ہے کب حاصل ہوتی ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے السلام علیکم میں ہوں ستارہ نیاب اس کو سمجھنے کے لیے یہ جانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کب ہے مطلب کہ یہ ہیڈ فکس ہوتا کونسی سٹیج کے اوپر ہے تو جب پریگننسی آپ کی بڑھتی ہے تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو گھومنے پھڑنے کے لیے اور موف کرنے کے لیے کافی جگہ دستیاب ہوتی ہے لیکن چون چون بچہ بڑا ہوتا ہے تو یوٹریس کا سائز اس کے لیے کم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی پوزیشن کو بدل نہیں پاتا تو اٹھائیس ہفتوں تک تو بچہ جب مرزی اپنی طرح دیل کر سکتا ہے پوزیشن لیکن جب تھرڈ ٹرمیسٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بچہ کسی بھی ٹائم اپنی پوزیشن لے لیتا ہے عام طور پر نوے مینے کے سٹارٹ میں یا ٹو مینے کے اینڈ میں بچہ اپنے پوزیشن لے لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اگر تو وہ اس طرح کی پوزیشن میں ہو کے سر نیچے کی جانب ہے اور ٹانگی اوپر کی جانب تو پھر سر فکس ہو جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں اب اگر بچے کا سر نیچے کی جانب ہے تو وہ بھی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے ان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بچے کی مو کی جانب کا فرق ہوتا ہے اس کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں پہلی یہ ہوتی ہے اوکسیبوٹ انٹیریئر اس پوزیشن میں جو کہ بہترین پوزیشن ہوتی ہے اس میں بچے کا جو سر ہے وہ نیچے کی جانب ہوتا ہے اور اس کا جو مو ہے وہ ماں کی کمر کے جانب ہوتا ہے یعنی ماں کے سٹمک کی جانب بچے کا مو ہوتا ہے دوسری پوزیشن ہوتی ہے اوکسیبوٹ پوزیریئر اس میں بچے کا سر ہوتا تو نیچے کی جانب ہے لیکن اس کا مو سامنے کی جانب ہوتا ہے یعنی آپ کی نیول کی جانب ہوتا ہے اور بچے کی کمر آپ کی کمر کے متوازی ہوتی ہے تو اس سیچویشن میں بچہ نورمل تو ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی سی دکت ہوتی ہے تھوڑی سی مسائل ہوتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں عام طرح پر جب بچہ اپنا ہیڈ فکس کر لیتا ہے تو عورت وہ اتنا کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا لیکن کچھ ہوتوں کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ ان کو وقتی لیبر میں لگ گئی ہے ان کو درد ہو رہی ہے اس طرح کی جیسی ڈیلیوری کے ٹائم ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سانس ذرا آسانی سے آتا ہے اور اگر وہ اپنی فنگرز کو اپنی بریش کے نیچے رکھیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے دو سو تین فنگرز ان کے جگہ خالی ہو چکی ہے جو پیٹ اوپر کی جانب تنا ہوا تھا وہ اب نہیں ہے اور وہ نیچے کی جانب ہو گیا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ پیٹ اتر گیا ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کا دوسر ہے وہ عورت کی کولوں میں ہوتا ہے اور جو بچے کی ٹانگیں ہیں وہ اوپر کی جانب ہوتی ہیں ڈاکٹر اس کو بہت سے ہاتھ لگا کر بھی محسوس کر سکتے ہیں اس طریقے کو خاص طور پر ایک نام دیے جاتا ہے اسے لیو پولز مینیورز کہا جاتا ہے لیکن کچھ ہوتے گھر میں بھی جاننا چاہتی ہیں کہ کیا ان کا بچہ سیدھا ہے یا الٹا ہے تو جو عورتوں کے پہلے بچے ہو گئے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اندر بچے کی فیلنز ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں بچے کی ہچکی کیسی ہوتی ہے بچے کی دھڑکن کیسی ہوتی ہے تو اگر تو آپ کو دھڑکن نیول کے آس پاس محسوس ہوتی ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ سیدھا ہے جیسی طرح اگر آپ کی پسلی کے قریب آپ کو بچے کی ٹانگیں محسوس ہوتی ہیں آپ کو زور کی ککس محسوس ہوتی ہیں اوپر کے جانب تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹانگ اوپر کے جانب ہے کیونکہ بازوں کی جو مومنٹ ہے وہ ذرا سلو ہوتی ہے اور ٹانگوں کی زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ کو زور کی مومنٹ اوپر کے جانب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے بچے کی ٹانگیں اوپر کے جانب ہے وہ سر نیچے کی جانب ہے اور اگر اس سے آپ کو اٹھ محسوس ہوتا ہے تو پھر بچہ بریچ ہوتا ہے پھر اگر بچے کی اگر hiccups یا یہ ہچکیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ کو کس جگہ پیٹ کے محسوس ہوتی ہیں اگر تھوڑی اوپر کی جانب محسوس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ بریچ ہے اور اگر آپ وہ نیچے کی جانب محسوس ہوتی ہیں تو پھر یہ سمجھ جا سکتا ہے کہ یہ بچے نے head fix کر لیا ہے اور وہ نیچے کی جانب ہے ایک طریقہ ہوتا ہے belly mapping کا اس نے basically اپنے پیٹ کو analysis کیا جاتا ہے مطلع stages کے اوپر اس کے لئے ضروری ہے کہ کمس کماپتی صفتے کی pregnant ہو اس میں آپ سیدھا لیٹ جاتی ہیں bed کے اوپر یا صوفے کے اوپر اور washable marker لے کر یا اس طرح کی کوئی چیز لے کر جس کے نشان مٹ جائے آپ اس سے پیٹ کو جانچنا شروع کر دیتی ہیں بچے کے ہاتھ اور بازوں درہ کو محسوس کرتی ہیں اور وہ کہاں پہ محسوس ہوتا ہے یہ بھی محسوس کرتی ہیں اور یہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ بچے کی جو legs کی مومنٹ ہے وہ کس جانب ہے اور ہارٹ کی مومنٹ کے جانب ہے تو اس میں آپ اس کی ہارٹ وغیرہ محسوس کرتی ہیں اور اس کو نابتی ہیں تو آپ کو آڈیا ہونے لگ جاتا ہے کہ بچہ کہاں پہ ہے اگر آپ کا بچہ اپنی position نہیں لے پایا اور وہ بریچ ہے یا transfers ہے تو پھر doctor کیا کرتے ہیں پہلے تو وہ آپ کو کچھ وقت دیتے ہیں اور کہتے ہیں wait and see کہ کب تک بچہ اپنی position لے لیتا ہے لیکن اگر نوہ مہینہ کا پہلا آفتہ گزر گیا ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ position بدلے پھر doctor یہ ایک term ہوتی ہے external cephalic version یہ اس کے ذریعے بچے کو موف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں تھوڑے سے risk ہوتے ہیں کہ کہیں بچے کا نارو بچے کی کردن کی قریب نہ آ جائے یا اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آپ کے لیے sezerien delivery کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا c-section ہوگا کچھ ایسی positions بھی ہوتی ہیں کہ بچہ ہوتا تو breach ہے لیکن پھر بھی normal deliver ہو جاتا ہے اور یہ عام طور پہ تب ہوتا ہے جب آپ نے پہلے deliveries کرا لی ہیں اور normal تو اس کے بعد body آپ کی کافی ساتھ دیتی ہے اور پھر doctors کچھ ہی طرح monitor کرتے ہیں اور آپ کی normal delivery بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کو moment سے related کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے doctor کے ساتھ ضرور رابطہ کریں اور اپنا ultrasound کروائیں اور جاننے کے بچے کی position ہے کیا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ بچے کا سر کب fix ہوتا ہے کیسے fix ہوتا ہے کتنی stage پر fix ہوتا ہے اور اس کو کیسے جانا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو اپنے انہوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو pregnant ہے اور جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بچے کا سر fix ہوا ہے یا نہیں ہوا نئے ویڈیو آنکھا اپنا بہر سا خیال رکھیں take care اللہ حافظ